ہم آپ کے ساتھ چترہ ترپاٹھی بڑے خبر سے کریں گے شروعات مہنگائی کے موچے پر کینڈر کی مودی سرکار عام لوگوں کو جھٹکے پر جھٹکا دے رہی ہے پہلے ریل کی رائے بڑھایا پھر پیٹرول اور ڈیزل کے دام بڑھا دیئے اور اب بینہ سبسیڈی والے رسوئی گیس کے سلنڈر کے دام بھی بڑھا دیئے گئے کل پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے بعد کینڈر سرکار نے آج بینہ سبسیڈی والے گیس سلنڈر کے دام بھی بڑھا دیئے اب بینہ سبسیڈی والے رسوئی گیس سلنڈر کے لیے آپ کو سولہ روپے پچاس پیسے زیادہ دینی ہوں گے ڈلی میں اب ایسے سلنڈر کی قیمت نو سو بائیس روپے پچاس پیسے ہوگی جو پہلے نو سو چھے روپے دیئے پیٹرول یا منتری دھر میں در پدہان کی چلی تو اب گیس اور مٹی کے تیل کی قیمت ہر مئینے بڑھے گی منترالے نے ان دونوں چیزوں کے دام میں ماسک بڑھتری کا پرستہ پیش کیا ہے جس کے دہت سرکار الپی جی اور کیروسنڈ پر دی جانے والی اسی ہزار کروڑ کی سبسیڈی کو ختم کرنا چاہتی ہے کلمودی سرکار میں پیٹرول کے دام میں پہلی بار اضافہ ہوا پیٹرول میں پرتی لیٹر ایک روپے انسٹ پیسے کے در سے بڑھتری ہوئی تو وہیں دیزل میں پرتی لیٹر پجاس پیسے کا اضافہ ہوا بڑھیں ہوئی قیمتی آدھی رات سے لگ ہوئے ہیں پیٹرول یا منتری دھر میں در پدہان نے دعویٰ کیا کہ سرکار پیٹرول کی قیمتیں گھٹانا چاہتی تھی لیکن نیراک سنکٹ کے چلتے کچھے دیل کے دام میں بڑھتری ہوئی ہے اور پیٹرول کے دام مجبوری میں بڑھانے پڑے پیٹرول کی بڑھیں قیمتوں پر کینجری منتری کلواج مشوہ نے عجیب و گریب بیان دے دیا انہوں نے کہا کہ کوئی جادوی ڈنڈا نہیں ہمارے پاس جسے گھما دینے پر مہنگائی کم ہو جائے پیٹرول ڈیزل کی قیمت پر چھٹکی سابتے ہوئے کانگریس نے کہا کہ موڈی سرکار کی اب اچھے دن دکھنے لگے ہیں کانگریس پروڈکٹر منیش تیواری نے کہا کہ جنردہ ان اچھے دنوں کو اگلے سو سالوں تک نہیں بھولے بیزل اور پیل کے ادام بڑھائے گئے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی جو اچھے دنوں کی پریبھاشا ہے اس ملک کو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دکھانے جا رہی ہے وہ اچھے دن بھارت کی جنتہ اگلے سو سال تک نہیں بھولے گی بیہار کی پورو مکہ منتری نیتیش کمار نے کہا کہ پیٹرول کے دام بڑھنے پر انہیں کوئی حیرانی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ مودی سرکار میں ابھی قیمتیں اور بڑھیں گی پیٹرول اور ڈیزل کی اختیمتوں میں بڑھتری کی دیرود میں بھوپال نے کانگریس کاری کرتا انہیں بیل گاڑی اور تانگیں بھی سواری کر کے اپنا دیرود جتایا کانگریس نے بڑھتی مہنگائی پر کیندر سے چلا مانگا سر پر کالا کپڑا پہن کر کانگریس کے بدھائک بیل گاڑی اور تانگیں پر بیٹھے اور بیچ بازار میں بھوم کر کہ اندرسرکار کے خلاف اتنا بیرود جتایا کانگریس نے بڑھیں قیمتیں فوراں واپس دینے کی مانگی پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں بڑھتری کے بیرود میں یود کانگریس کے کاری کرتاوں نے انوکھا پردرشن کیا کانگریسیوں نے پی ایم پیٹرولی منتری اور جیٹلی کے مخوٹی لگا کر پیٹرول پمپ پر پیٹرول بیچا پی ایم کے سنسدک شیطر بارانسی میں اس وی کاری کرتاوں نے انوکھے طریقے سے ویرود جتایا موٹر سائیکل کو زمین میں سپورٹ دکھا کر پیٹرول کے بڑھے دام کا ویرود جتایا جانپور کے گھنٹا گھر چورائے پر کاروباریوں نے پیٹرول کے بڑھے دام کا انوکھے طریقے سے ویرود کیا لوگوں نے اپنی موٹر سائیکلیں کوڑے کے ڈھیر میں رکھ دی امرسر میں کانگریس کاری کرتاوں نے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں بڑھوٹری کے ویرود میں مودی سرکار کے خلاف انوکھا پردرشن کیا کانگریسی سڑک پر بھوڑا لگا کر ٹریکٹر کو کھیج کر لی گئے فیضاباد میں آماد بھی پارٹی نے بھیک مان کر پیٹرول ڈیزل کے دام کا ویرود کیا پیٹرول ڈیزل کے دام میں بڑھوٹری کے خلاف سماجوادی پارٹی نے لخنوں میں ٹرینے روکی کینٹ علاقے میں اس پی کاری کرتاوں نے دو ٹرینوں کو گھنٹوں تک روکے رکھا اور مودی سرکار کے خلاف نارے بازی کی پیٹرول ڈیزل کے دام میں ہوئی بڑھوٹری کے ویرود میں کانگریسی اور سماجوادی پارٹی نے مودی سرکار کے خلاف موچا کھول دیا دو ہی پارٹیوں نے پی ایم کا پتلا پھنکا اور مولی بردھی واپس لینے کی مانگ دیش بر میں بڑھتی مہنگائی کے پتلا میں جگہ جگہ پردرشن ہوئے مطرح میں انٹک کارکارتاؤں نے مودی سرکار کا پتلا پھنکا پیٹرول ڈیزل کے ساتھ ساتھ پیاز بھی لوگوں کو رولا رہا ہے رازدانی دلی میں پیاز کی قیمت میں قریب دس روپے تک کی بڑھوٹری ہوئی ہے دلی کے علاوہ دیش بر کے دوسرے شہروں میں بھی پیاز کی قیمتوں میں اچھال دیکھا گیا دلی میں ناس سرک پیاز کی بھاو بڑھے ہیں بلکہ آلو ٹماتھر گوہی کے ریٹ میں بھی بھاری اچھال آیا ہے جو آلو ہفتے بھر پہلے پندر روپے بکتا تھا وہ بیس سے پچیس روپے بک رہا ہے بیس میں بکنے والا ٹماتھر تیس گوہی چالیس کی جگہ سات روپے پرتی کلو ہے دلی میں جو کریلا پچھلے ہفتے تک پندرہ روپے میں بکا وہ دو گناہ ہو کر تیس روپے پرتی کلو ہو گیا پرول تیس سے بڑھ کا چالیس پچھلے ہفتے میں بیس روپے پرتی کلو بکنے والی تورے اور ڈھنڈی اب تیس کے بھاو بک رہا ہے بھوکتا معاملوں کے منتری رامولاس پاسفان نے کہا ہے کہ جماکوری کے چلتے پیاز کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جماکوری راستر دروہ کے طرح ہے اور اس کے خلاف سخت کاروائی روپے جب ہمارے پاس میں پیاز کی کمی نہیں ہے آلو کی کمی نہیں ہے ہاناج کی کمی نہیں ہے چینی کمی نہیں ہے اور اس کے باب جد بھی لوگ ہوڈنگ کر کے کہ منافعہ خوری کر کے دام برہانی کو سسکی جائے کریں گے یہ تو راست دروہ ہے تو کسی بھی رکھ میں برداست نہیں کیا جائے گا پیاز سعید دوسری سبزیوں کے بڑھتے دام سے سختے میں آئی سرکار نے جماکوروں پر کاروائی شروع کر دی ہے دلی میں کھا دیا وہاں پرتی ویباک کی ٹی میں تھوک اور خدرہ ویپاریوں پر چھاپے مار رہی ہیں پہلے سے مہنگائی کی مار جل رہے دیشواسیوں کے لئے مودی سرکار نے کرشی منتری ایک اور بری خبر لے کر آئے کرشی منتری رادہ موہن سنگھ نے آشنکہ جتائی ہے کہ کمزور مونسون کی چلتے دیش کے کچھ حصوں میں اس بار سوکھا پڑ سکتا ہے کرشی منتری رادہ موہن سنگھ نے کہا ہے کہ اس بار کم مونسون کے چلتے دیش میں دیش کے پشچیمی حصے میں سوکھے کا خطرہ بن رہا سکتا ہے اور وہیں دوسرے اور بھاری ویروت کے بعد آخرکار ٹی ایم سی کے سانسد تپس پال نے اپنے بیان پر مافی مانگی ویروتیوں کو ریک کے دھنکی دینی والے تپس نے پارٹی سپریموں اور پشم بنگال کے مکہ منتری ممتہ بینر جی کو چٹھے لکھ کر اپنے ارسن ویدنشیل بیان کے لئے مافی مانگی تپس پال کا پتر ٹی ایم سی نے اپنے آدھکارک ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا ہے تپس نے اپنے پتر میں لکھا ہے کہ ان کے پاس صفائی دینے کے لئے کوئی بہانہ نہیں ہے اور ان سے بھول ہوئی ہے دراصل اپنی سانسد تپس پال کی شرناک بیان پر پارٹی نے کنارہ کر لیا تھا ان کے بیان کی نندہ کرتے ہوئے تی ایم سی نے تپس پال کو صاف صاف کہا تھا کہ انہیں اپنے بیان پر مافی مانگی ہوگی جس کے بعد تپس نے ممتہ بینر جی کو مافی نامہ بھی جا تی ایم سی سپریم اور پشن بنگال کی مکہ منتری ممتہ برنر جی نے تپس پال کے ویواد جت بیان پر چپی توڑی ہے ممتہ نے کہا کہ پارٹی ایسے کسی بیان کا سمرتن نہیں کرتی ترمول کانگریس کے سانسد تپس پال کے ریک والے بیان پر ان کے خلاف ایف آیات درج ہو گئی ہے بی جے پی محلہ مکتی مورچہ کے دھکش جنتی سرکار کے شکایت پر نادیا زلے کے نکاسی پارتھانے میں پار کے خلاف کیس درج ہوا ترمول کانگریس کے سانسد تپس پال کے بیان پر گریہ منترالے بھی نے بھی سخت رخ اپناتے ہوئے پشن بنگال سرکار سے ریپورٹ مانگی ہے دراصل چی ایم سی سانسد تپس پال نے ایک گاؤں میں کہا تھا کہ اگر کسی نے چی ایم سی کے لوگوں کو چھوا تو میں اس کے گھر اپنی لڑکی بھیج کر ریک کروا دوں گا تپس پال نے اب جا کر اپنے بیان پر معافی مانگی ہو لیکن ان کی پتنی ن Phillis nita پال نے صبح میں ہے پتی کے بیان کو غلط بتاتے ہوئے معافی مانگ نہیں تھی تاتا ہی نہیں ہے ایم سانسد تپس پال نے اپنے شرناگ بیان پر بھی بھی مانگی ہو لیکن measuring ممتہ بینر جی کے ایک اور نیتا کا حیران کرنے والا بیان سامنے آیا ہے بانکڑا کے زلہ پر شد دھیکش ارنش اکروورتی نے کہا کہ اگر ویرودھی گاؤں میں گھستے ہیں تو ان کا سرکار لینا گواہ کی منوہر پر ایک سرکار میں پی ویڈی منتری سودین دھاول کرنے ویوادت بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گواہ میں لڑکیوں کے چھوٹے کپڑے میں فب جانے پر روک لگنی چاہیے سودین نے کہا ہے کہ ایسا ستانی سنسکرٹی کے خلاف ہے اس لیے سببند ہونا چاہیے سودین نے شیرام سینہ کی پرمود مطلق کے بیان کا سمرسن کرتے ہوئے کہا کہ لڑکی کا کم کپروں میں پپ جانا غلط سنسکرٹی کو درشاتا ہے اگر ہم اس کے انومتی دیتے ہیں تو ہماری گواہ کلچر کا ہوگا کیا مطالق پپ کلچر کے خلاف ہیں اور استبروت کر وہ صحیح کر رہے ہیں سپریم چیر جسٹس نے اس نیاہ پالکہ کی مودی سرکار کی آلوچنہ کی ہے گوپال سبرمنیم معاملے پر اب بتا دیں کہ دراصل چیف جسٹس نے نیاہ پالکہ کی آزادی سے جوڑ کر دیکھا ہے گوپال سبرمنیم کے معاملے کو چیف جسٹس کیوں سے کہا گیا کہ نیاہ پالکہ کی آزادی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا ساتھ ہی انہوں نے نراشا بھی ظاہر کی کیونکہ ودیش میں رہنے کے دوران سبرمنیم نے اپنی شکایت سارجن کر دی ہے سپریم کورٹ کے جج کے لیے سپریم کورٹ کولیجیم نے جو چار نام سرکار کے پاس بھیجے تھے کیندر سرکار نے ان میں سے گوپال سبرمنیم کا نام کلیئر نہیں کیا اور فائل روک لی جس کے بعد گوپال سبرمنیم نے اتنی دعویداری واپس لیتے ہوئے سپریم کورٹ کو چٹھی لکھی تھی کیندری پریبار منصوری نیتن گھٹکری نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ ان کا پریبار ای رکشہ بنانے والی فرم سے جڑا ہوا ہے ایک بار میں شفیق ریپورٹ کو گھٹکری کے دفتر نے خارش کیا اور کہا کہ ای رکشہ فرم سے ان کے رشتداروں کا لینا دینا نہیں ہے دراصل انگریزی اخبار انڈین ایکسپریس نے چھاپا تھا کہ ای رکشہ سے پابندی ہٹانے کا فائدہ گھٹکری کے رشتداروں کے کمپنی کو بھی ہوگا اخبار نے دعویٰ کیا تھا کہ گھٹکری کے پریبار کی کمپنی ای رکشہ بناتی ہے بھلے ہی ای رکشہ بنانے والے کمپنی سے کسی طرح کی ہتنے ہی جڑے ہونے کی بات گھٹکری کر رہے ہوں لیکن کانگریس مہا سشیب دیگو جن سنگھ نے کہا ہے کہ گھٹکری نیت آباد میں ہے یا پاری پہلے نیتن گھٹکری جی دیو سائک پہلے ہیں راج نیت آباد میں ہیں تو سبھاوی کے جو کر رہے ہیں ان کو وہی کرنا چاہیے بھوپال میں ایک بار پھر سے کانگریس کاری کرتا پولیس والوں سے بھر گئے بھیاپنگھوٹالے کو لے کر سارت پر پردرشن کر رہے کانگریسیوں کو پولیس نے روپنے کی کوشش کی اسی دوران دونوں طرف سے دھک کامت کی ہوئے پولیس اور پردرشن کاریوں کی بیچ کھیچا تانی کافی دیر تک جاری رہی کانگریسی شبراس سرکار کے اخلاف ناری بازی کر رہے تھے مدھے پردیش میں بھیاپنگھوٹالے کو لے کر کے کانگریس کا شبراس سرکار کے خلاف دلود جاری ہے بھوپال میں سینکڑوں کانگریس کاری کرتا ہوں نے دھرنا بکرسیم شبراس سنگھ چوہن کے ستیفے کی مانت مدھے پردیش کے راجیپال رام نریش یادب نے کہا ہے کہ بھیاپنگھوٹالے سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر گھوٹالے میں عروف ثابت ہوتا ہے تو وہ فانسی تک کیلئے تیار ہے امریکہ نے دوہزار دس میں اپنی خوفیہ ایجنسی این ایس اے کو بی جے پی کی جاسوسی کرنے کا عدیقار دیا تھا یہ چوکھانے والا خلاصہ کیا ہے این ایسے کے پورو کانٹریکٹر اور اب ویسل بلوئر بن چکے ایڈورڈ سنوڈن نے راشتری سرکش ایجنسی یعنی کے این ایس اے نے بی جے پی اور دنیا کی پانچ انہیں راشتک دلوں پر نظر رکھنے کے لیے فورن انٹیلیجنس سرویلانس کورٹ سے انومتی مانگی تھی اس سے جڑا دستابیز امریکہ اکبار دو واشنگٹن پوشٹ نے سارجنک کر دیا ہے اکبار کو یہ دستابیز سنوڈن نے ہی مہیا کرائے ہیں آرچڑی سپریمو لالو پرساد یادب کو چارہ گھوٹالے کے ایک معاملے میں کورٹ سے قرارہ جھٹکا لگا ہے ایرانچی کے سی بی آئی کورٹ نے چارہ گھوٹالے کے دوسرے کیس کی جانچ پر رک لگانی کی لالو کی ارضی خالف کر دی ہے لالو چاہتے تھے کہ چائے باسا کیس جیسا ہی دیوگھر ٹریزری کیس ہے اسی لئے دیوگھر والے کیس کو رد دکیا جائے لیکن کورٹ نے انکار کر دیا چائے باسا کیس میں دوشی ثابت ہو چونکہ لالو کو پانچ سال کے سزا ملی تھی اور وہ فیلحال زمانوں پر ہیں بیار میں جی ڈیو کو ایک بڑا جھٹکا لگا ہے ورش نیتا اور پورسان صد مناظر حسن نے جی ڈیو سے ستیفہ دے دیا ہے اور وہ دوار کو بی جی پی کا بودھا منتھ ہمیں گے مہاراستو بی جی پی کے پردیش ادھیاکش ونو تاوڑے کے اگوائی میں ایک ڈیالیگیشن کرشے منتری رادہ مہن سنگھ سے ملا بی جی پی نیتاؤنی صوبے میں کرشے وشوید دیالے کھولنے کے ساتھ کرشے ویجیان کیمرو کی سنگھیا بڑھانے کی ماں کو لے کر گیا پسا ہوا 2014-15 کے بجٹ کی چھپائی کا کام پارم پر ایک حلوہ سیرمینی کے ساتھ شروع ہو گیا نورت بلوک ستیت ویت منترالے کے دفتر پر ہوئے اس کارکرم میں ویت منتری ارونجیکنی بھی شامل ہوئے راشترپتی پرڑا مکھر جی بھی اب ٹوٹر پر آ گئے ہیں راشترپتی کا ٹوٹر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہونے کے چند گھنٹوں کے اندر ہی فالورنوں کی سنگھیا چھے ہزار کو پار کر گئی یہ ٹوٹر اکاؤنٹ راشترپتی سچیوالے سنچالت کرے گا اور یہ راشترپتی کا آدھیکارک اکاؤنٹ ہوگا ڈیلی انیورسٹی میں داخلے کی دور شروع ہو چکی ہے پہلی کٹ آف لسٹ جاری ہونے کے بعد چھاتر چھاتراؤں کا کالج میں آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ڈیو کے اشارے نریند ردیب کالج میں بی ایسی کمپیوٹر سائنس کی پہلی کٹ آف 95 سے 100 فیصدی کے بیچ ہے وہیں آتما رام سنادم دھرم کالج میں بی ایسی کمپیوٹر سائنس کی پہلی کٹ آف 98 سے 100 فیصدی کے بیچ ہے وہیشیامہ پرساند مخرجی کالج میں کمپیوٹر سائنس میں 97 سے 100 کے بیچ کٹ آف رکھا گیا ہے ہنسراش کالج میں بی ایسی کمپیوٹر سائنس میں پہلے کٹ آف 99.33 سے 99.33 کے بیچ رکھا گیا ہے اور ہندو کالج میں پولٹیکل سائنس کے کٹ آف شیعانوے سے 99.5 کے بیچ ہے سر سی سی کالج میں بی کم آنرز کے لیے کٹ آف 97.5 سے 99.25 فیصدی کے بیچ ہے اور ہندو کالج میں ایکنومکس کے لیے کٹ آف 97.5 سے 99.25 فیصدی کے بیچ رکھی گئی اس بات ڈیو کے سارے کالج کھل پانچ کٹ آف لے زیارے کریں گے ہر کٹ آف میں داخلے کے لیے تین دن کا وقت ملے گا داخلے کے لیے نئے پنجوکرن کی ضرورت نہیں ہوگی سال دوہزار بارہ کے طرح مارک شیر دکھا کر سی بھی داخلہ لیا جا سکتا ہے ممبائی میں پانی کا مہا سنکر کھڑا ہو گیا ہے ممبائی میں صرف چالیس دنوں کا پانی بچا ہے اور اس کے لیے کل سے بی ایم سی پانی میں 20 فیصدی کی کٹ آفتی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے بی ایم سی نے لوگوں سے پانی برباد نہیں کرنے کی اپنی کی ہے بی ایم سی کمیشنر سیدھا رام کنٹی نے کہا ہے کہ بارش نہیں ہونے کی چلتی ممبائی کی جھیلوں اور تالابوں میں پانی کا جلستر لگاتار کم ہو رہا ہے جلستر گرنے سے پانی کا سٹاک کم ہوتا جا رہا ہے اور اس کا اثر کل سے سپلائی پر لکھے گا دراصل ممبائی میں سات جھیلوں سے پانی سپلائی ہوتا ہے اور بارش کم ہونے سے جھیلوں کے جلستر میں کمی آئی ہے بیہار جھیل لگ بھگ سوک چکی ہے تو تانسہ جھیل میں پانی آدھائی بچا ہے ممبائی میں جن جھیلوں سے پانی سپلائی ہوتا ہے اس کا موجودہ جلستر چودہ کروڑ ستر لاکھ ایمیلڈی ہے جبکہ پچھرے سال جولائی میں جلستر انتیس کروڑ ایمیلڈی تھا ممبائی کو روزانہ بیالی سو ایمیلڈی پانی چاہیے لیکن بی ایم سی صرف سیتی سو پچاس ایمیلڈی پانی ہی سپلائی کر رہی ہے بارڈر پر پاکستان نے ایک بار پھر سیز فائر کا اولنگن کیا ہے پنچ سیکٹر میں سینہ کی پوست کو نشانہ بنا کر فائرنگ کی گئی فائرنگ میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں ہے پریتی زندہ سے بیواد معاملے میں نیس وادیا نے ممبائی پولس کو اپنی طرف سے گواہوں کی سوچی دی ہے یہ گواہ نیس وادیا کی سمرتھن میں بولیں گے نیس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے پولس ان گواہوں سے پوچھ پاس کرنا چاہتی ہے پریتی سے بیواد معاملے میں نیس وادیا نے سوال اٹھایا کہ پریتی شکایت درد کرانے کے بعد ویدیش کیوں چلی جاتی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پریتی نیس وادیا سے جو ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہونے کی صورت میں ویدیش چلی جاتی ہے تاکہ نیس پر دوا بنا رہے حالانکہ سپریم کورٹ نے تیش پال کو تین شرطوں پر زمانت دی ہے تیش پال کو ویدیش جانے کی اجازت نہیں دی گئی سبوتوں کے ساتھ شرکھانی نہیں کرنے اور گواہوں کو نہیں دھمکانے کی بھی گیارنٹی لے گئی ہے ساتھے چوال کے دوران انہیں سپورٹ کرنے کو بھی کہا گیا ہے تیش پال کو تین شرطوں پر زمانت ملی ہے ویدیش جانے کی اجازت انہیں نہیں ملی ہے سبوتوں کے ساتھ شرکھانی نہیں کرنے اور گواہوں کو نہیں دھمکانے کی بھی بات اس میں تہلی آپ کو بتا دیں کہ برٹش ایرویز کی لندن سے دلی کے فائٹ میں امزد علی خان کا پیتالیس سال پرانہ سروت گائب ہو گیا تھا جو اب مل گیا ہے ایرویز نے سروت گم ہونے پر معافی مانگ جو بھی کہا گیا کہ وہ اسے کھوچ رہے ہیں اور اب سروت مل گیا جس سے ایرویز کو بتا دیں کہ برٹش ایرویز کی لندن سے دلی کے فائٹ میں امزد علی خان کا پیتالیس سال پرانہ سروت گائب ہو گیا تھا جو اب مل گیا ہے ایرویز نے سروت گم ہونے پر معافی مانگ جو بھی کہا گیا کہ وہ اسے کھوچ رہے ہیں اور اب سروت مل گیا جس سے امزد علی کافی زیادہ خوش ہے راجستان کے پالی سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کا دل دیلہ دینے والا ویڈیو سامنے آیا ہے بدماش دیوار پھان کر ایک فیکٹری کی چھپ میں گھسایا اور اس نے وہاں سوئے گارڈ پر دنا دن ڈنڈے برسانے شروع کر دی درندہ لگتار گارڈ پر ڈنڈے برساتا رہا اس نے گارڈ کو سمحلنے تک کا موقع نہیں لیا بدماش تک تک گارڈ پر پوری طاقت سے ڈنڈے برساتا رہا جب تک کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے نہیں گر گیا اتنے سے بھی بدماش کا من نہیں بارا ڈنڈے برسانے کے بعد بدماش نے گارڈ کر گلا دوانا شروع کر دیا گارڈ بدماش کے چنگل سے چھوٹنے کے لئے چھٹ فٹاتا رہے لیکن افسوس کہ وہ چھوٹ نہیں پایا گلا دبانے کے بعد بے ہوش ہوئے گارڈ پر درندہ نے چاکو سے کئی بار کیا اور اسے موت کی گھاٹ اتار دیا پنجاب کے جالندھر میں غصہ ای بھیڑ نے جم کر ہنگامہ کیا لوگوں نے ایک ٹیکٹر ٹرولی کو آپ کے حوالے کر دیا بھیڑ کے ہنگامے کے خبر پا کر موقع پر پہنچے پولس سے بھی لوگ بھڑ گئے انہوں نے پولس پر پتھاب کیا آگ بجھانے پہنچے دمکل قدمیوں کو بھی پہلے گھڑ نے بھگا دیا گھنٹوں بعد پولس نے حالات پر کابو پایا ڈیلی سے سٹے گریٹر نویڈا میں ایک تیز رفتار ڈمپن ایک لڑکے کو ٹکر مار کر اس کی جان دے گی گجرات کے آرند میں ایک بے کابو بس نے ایک کار کو رون دیا حد سے مکار سوار پانچ لوگوں کی موت ہو گئی حادثہ تارہ پور وٹا مان ہائی وے پر ہوا جائپور کے وشو کرما انڈرسٹریل ایریا میں ایک چپل کی فیکٹری میں بھیشن آگ لگ گئی فیکٹری میں آگ لگنے سے لاکھوں کا سامان چل کر راست ہو گیا نوڑا کے سیکٹر بائیس میں ایک یوٹی سے کار میں گینگ ریپ کی سنسنکھیز واردات سامنے آئی ہے اروپیوں کے سنکھیتین بتائی جارہی ہے اروپی گینگ ریپ کے بعد لڑکی کو سڑک پر پھینک کر فرار ہو گیا اور اس کے مطابق پیڑی تیوٹی غازی آباد کی رہنے والی ہے شنیوار کو اس ایک مال کے باہر سے اکوا کر کے تین لوگوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا یوپی کے فتحپور میں بائیس سوار لٹیڈوں نے ایک شخص سے پچیس لاکھ ستر ہزار اوپے لڑکیے جنہ جھپی میں بدماشوں نے شخص کو گولی مادی شورسن کا راست پاس کے لوگ پہنچے لوگوں نے تین میں سے ایک لٹیڈوں کو پکڑ کر پولس کے حوالے کر دیا پیڑیت شخص ایک کیش منیجمنٹ کمپنی میں کام کرتا ہے بینک میں پیسے جمع کرانے کے لئے جاتے وقتی یہ واردہ ہوئی پیڑیت کو اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ادھر پٹ رہے گا لٹیڈے سے پولس پوچھتا ہے گازباد کے صاحب آباد علاقے میں پولس نے عویت شراب کی اڈے کا پردہ فاش کیا ہے جہاں سے تین سو پیٹی عویت شراب کا ٹرنک زب کیا گیا پکڑی کے شراب کی قیمت قریبی کس لاکھ روپے بتائی جاری ہے ممبائی سٹھے ٹھانے میں راجستان کے راوت بھاٹا پرمارو بجلے گھر نے بجلی اتپادن کا وشو ریکارڈ بنایا ہے بجلے گھر کی پانچویں ایک آئی نے چار سو انتانوے دن تک بینارو کے بجلے کا اتپادن کیا اس سے پہلے چار سو سنتانوے دن کا ریکارڈ کیانیڈا کے بروس ریاکٹر کے نام ہے اونٹ کو راجستان کا راج کی پشو گھوشت کیا گیا ہے بیکانیر میں ہوئی کیابنیٹ کی بیٹھک میں یہ فیرس پہ لیا گیا ودیش منطرالے نے کہا ہے کہ عراق میں فسے بھاٹیے پوری طرح سے سرکشت ہیں پروکتہ سید اگبر الدین نے کہا کہ ایک ہزار بھاٹیے عراق شوڑنا چاہ رہے ہیں لیکن کئی ایسے بھی ہیں جو عراق میں ہی رہنے کے اچھک ہیں عراق میں فسے پنجاب کے لوگوں کے پریوار بالوں کے لیے راجستان سرکار نے آرچک سائطہ کا اعلان کیا پنجاب سرکار نے چالیس پریواروں کو ہر مہینے بیس بیس ہزار روپے دینے کا فیصلہ کیا ہے